الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتکون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم ببارک علی سیدنا و مولانا محمد علی آل سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم علی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا آلم ما کان و ما یکون السلام علیکہ یا نور من نور اللہ مولا یا سلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمیم والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحمیم محمد شرف الاراب والعجمی محمد خیر من يمشی علا قدمی محمد سید الکونین والسقلین بل فریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابي بکر و ان امرا و عن علی و ان اسمان زل کرمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاسدنا بغفر لنا ما مضا یا واسع القرمی مولا یا سلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمیم معززو محتشم صدر محفل معزبان مچلس حضرتِ صاحب زادہ علامہ محمد افتخار الحسن صاحب اور جمی علماء و مشایخ سامعین و ناظرین و حاضرین اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایک نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی اللہ کریم و تفیل آقا کریم علیہ السلام و تسلیم ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائی میرے دوستو میں جب پیچھے دیکھتا ہوں ڈیٹھ سو سال پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے مجھے ایک یتیم لڑکا نظر آتا ہے سمجھا رہی بات ایک یتیم بچہ ہے جس کے ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئی بظاہر تو اس کو پالنے والا سنبھالنے والا بھی نظر نہیں آتا اور ایک بی بی ہے ایک مائی ہے فاطمہ اس کا نام ہے وہ اس کو سنبھالتی ہے اس کو اس کے انتظام کرتی ہے وہ جوان وہ بچہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ گرد راہ ہو جائے گا یہ تاریخ کے عورات میں گم ہو جائے گا اس کو کوئی جان بھی نہ پائے گا وہی بچہ وہی جوان ہوتا ہے جب جوانی کی منزلوں پہ روان دوان ہوتا ہے تو مولانا نور خان کے ہاتھ لگتا ہے یہ جو ہاتھ ہوتا ہے نا یہ بندے کو کمال دیتے ہیں کسی کا ہاتھ لگ جائے اور کسی کا جو آپ کے اوپر ہے نگاہ پڑ جائے تو اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے مولانا نور خان کے ہاتھ لگے تو اس نے دیکھا کہ بچہ اگرچہ یتیم ہے اور مسکین بھی ہے اکیلا بھی ہے لیکن بچے میں کچھ ہے اس بچے میں کچھ تو ہے مجھے کہہ رہے ہیں سرائی کی تو اب میں کیا سرائی کی میں بولوں یہاں پہ ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور مشاہد بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اوہ جڑا پال ہے اوہ چھوار ہے مولانا نور خان دہتے آیا لوگاں کے یہ بال پھٹ ویسی کوئی شانسی بھی نہیں 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 تو کوئی وجود ہو سی لیکن اللہ کریم دیتا ہے اپنے فیصلے ہونن سونا جڑے لے فیصلے کر چھوڑن دے تو اوہ فیصلے ہمیشہ واسطے ہونن لا تبدیل لکلمات اللہ میرے رب دے جڑے کلمات ہونن اوہ تبدیل نہیں ہون دے اوہ نو جوان مولانا نور خان نے جڑے لٹھا کہ اس دے اندر کمال تہے اور اس دا ظرف بھی آلہ ہے ظرف کٹیش ہے ہون ظرف آدن برتن کو ظرف کٹیش ہے آدن برتن جڑا ہے اس دے اندر بڑی گنجائش ہے اس دے اندر بڑی وسط ہے بڑا اس دے اندر قبولیت درجہ اور مادہ ہے تو اس نے ٹھا کے میں نے تُو بالا ہے اس نوجوان کو پکڑ کے اپنے شیخ کامل خواجہ محمد عثمان دامانی دے حکمہ دے سبجھو کرو خواجہ خانجگان محمد عثمان والی دامان خاتم الاولیاء مظہر فیض رحمان جس وقت انہ دے سامنے ایک نوجوان آندر ہے اور پیش بھی نور خان کرے دے حضرت نٹھا کہ نوجوان دے اندر قبولیت ہے نوجوان دے اندر جذبہ ہے نوجوان دے اندر طلب ہے نوجوان دے اندر تڑپ ہے کیا ہے طلب بھی ہے اور طلب بھی ہے وسط بھی ہے برتن بھی ہے سب کچھ موجود ہے وقت محمد عثمان نے کنجوسی نائی کی تھی مالا مال کر چھوڑا اوہ یتیم بچہ جندہ ماں باپ بچبہ نے چلے گئے کس دے خیال ہائی کہ کون بن سی ہے کڑے بقام تے پہنچ سی سارے خلفاء اور مشایف اور مردین موجود ہیں کوئی مولانا محمد عادل کاکڑ ہے جوپ دےنا تعلق رکھیں دا ہے کوئی مولانا محمود شرازی ہے ایران دےنا تعلق رکھیں دا ہے کوئی مولانا غلام حسین کانپوری ہے کانپور دےنا تعلق رکھیں دا ہے کوئی سید برکت علی شاہ کل قطوی کل قطا والا ہے کوئی حضرت مولانا محمد حاشم بکار بھی ہے کوئی حضرت سیدنا محمد امیر گنجیال بھی ہے اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو موجود ہیں ایسے ایسے اولیاء اور علماء جو موجود ہیں کوئی سید ہے کوئی پتھان ہے کوئی آلی مقام ہے کوئی ایران دے شیرازی ہے کوئی حاشمی ہے کوئی افغانستان دے بادشندہ ہے کوئی کسی مقام دے ہے وچو ہی کو یاٹ راہ بڑھندہ پیا ہے اتنے آلی نصب لوگ موجود ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں کوئی خالی جہاں تھا نہیں جتاں زیادہ بڑے لوگ کٹھے ہوں میں اتھاں جہاں بڑاونا اوکھا ہوں گا ہے بڑے بڑے مفتی جو بیٹھے ہوں میں انہاں دے ویج جو بندہ آکھے کہ میرے بھی آوازہ ہوئے تو وقت برطن دے ویج کوئی شہ ہوئے نا اندر کوئی چیز ہونے چاہیے دیئے وقت غلام حسن نے لٹھا کہ اے جڑے ہستیاں موجود ہیں سید اکبر علی دیل بھی موجود ہیں مولانا محمود شیرازی موجود ہیں غلام حسین کانپوری موجود ہیں سید برکت علی کلکت بھی موجود ہیں اتنے بڑے بڑے ناموجود ہیں تلاش کریں دے موقع ملے کوئی خدمت تے کوئی طریقہ اپنا حکرات آئی حکرات آئی تو مقدر کو جگا گئی توجہ ہے نا ساراں پچھلان دیوی توجہ ہے غلام حسن پچھو آیا آئی تے اگو نکل گیا ہے اس وقت سے پچھلان کو مون جھا نہیں تھی بنا چاہیدہ بزرگاہ نے دین دی اپنی طبیعت ہوں دی اپنے کرم ہوندہ ہے جس تے کار چھوڑیں حضرت نے فرمایا بڑے بڑے مریدین علماء موجود ہیں حضرت نے فرمایا کہ فقیرو سیالہ نہڑے ہیں چھتاں لیپڑیاں ہیں گارہ تیار ہیں رات خیر دی لنگ منجے صویرے کم دی لگ منجے ہیں علام حسن جو اتنے والے والے لوگاں دا وچ موجود ہے اور کوئی شاہ پاؤنا ہی چاندہ ہائی تو اون لٹھا ایو تا رات ہے جڑی برکتہ والی ہے ایو تا لمحہ ہے جڑی حضرت دی نکاہ دا نشانہ بننا ہے ایو تا ٹین ہے جڑی کمال دے پہنچنا ہے ایو تا لمحہ ہے کہ فقیر دے فقر دا دروازہ کھلنا ہے حضرت نے فرمایا صویرے کم غلام حسن نے آکھا بے حضرت دا حکم بھی بجاہے تے ڈپٹیاں بھی تے نیم نیا پہنچنا ہے ایک خاجہ محمد عثمان دامانی بھی تئیمیں ڈپٹیاں ریتی ہے خاجہ دوست محمد کندھاری نے فرمایا محمد عثمان ونیو ڈیرہ اسپیل خان شہر دے اندر میری دبائی گھن کے واپس آؤ زہر دا ٹیم ہے پیار دا دامان تنگ ہے محمد عثمان دامانی ڈیرے پہنچتا ہے شان دا وقت ہے دوائی وصول کرن دا ہے واپس آن دا ہے پانی شدید ترین گزردہ اتنی شدت ہے پانی دیسیلا بھی نالا ہے اتنا شدید اور اتنا ودہ پانی کہ اٹھ ویچ آوے تا بڑھ ونجے لڑھ ونجے اس مقام دے اتے لوگ کٹھے ہن ہر بندہ پریشان ہے حضرت محمد عثمان دامانی نے فرمایا کہ یار حضرت دی دوائی بھی نیمنی ہے تے حضرت کو بھوزو بھی کرام نہ ہوتا ہے حضرت دی خدمتی نماز دی ڈپٹی نیمنی ہے حضرت دی غلامی بھی کرنی ہے محمد عثمان دامانی حضرت دے خیالی چے تے پانی جو پیر رکھا پانی جو پیر رکھا لوگا کے کملہ ہیں فرمایا اصا کملے اوندھے ہیں جڑا کندھار دوالی ہے موسیٰ ذائب سے لیمیں بیٹھا ہے حضرت پہلول دانا کل سوال ہویا کہ سہی دنیا دیوانے کتنے انتسیانے کتنے جو ہے نا جی دیوانے کتنے ہیں انتسیانے کتنے انہوں سے خیالے آئی ایمجلو چار گالے پھردے بدے ہونے میں آکسی بھئی فلانا فلانا دیوان ہے باقی دیسیانے لیکن فقیرہ دیوانے دیسیانے انجان جونے ہیں آپ نے فرمایا حقیقتی تا دیوانا ہوئے جڑا غافل خدا توں غافل شریعت مصطفیٰ توں غافل صحابہ و اولیاء توں غافل علماء اہل سنت توں حضرت نے فرمایا با لول دانا نے فرمایا کہ دنیا دے اندر سیانے تک کجھیں باقی سارے دیوانے ہیں سیانا ہوئے جڑا فقیر دیراہ دیوانے ہیں لوگا نے آکے دیوانا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں دیوانا ہاں محمد دوست محمد کندھاری دا دیوانا ہاں دیوانا اپنے مرشد دہاں پانی جو پیر رکھا حضرتی توجہ پکڑی رحم کرم خدا دے جویا جڑا پانی اٹھا کو لوڑے محمد اسمان دے گٹے کو بھی نہ چھوڑے نورہِ تکبیر نورہِ رسالہ نورہِ خلافہ آستان آلیہ پیر موسیٰ ضعی شریف آستان آلیہ پیر موسیٰ ضعی شریف کو جناب جس وقت آپ پہنچے نا موسیٰ ضعی شریف حضرت صاحب آرام فرماین رات دے تیر دا لمحہ ہے پوئے دے بارو وانجھ کھڑ دے اندر آواز نہیں دے دے کہ میں آیاں نہ آیا بارو کھڑے ہن لیکن اندر والا دا جان دہائی بارو جڑا آمنائی آ گیا ہے توجہ ہونتی ہے توجہ ایسی ہونتی ہے کہ ملہ محمد کاقی پیوندہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک خاجہ دوست محمد کندھاری دا خلیف آئی افغانستان دے رامن والے آپ نے خط لکھا اپنے بیر مرشد حضرت شاہ احمد صحیح دیل میں رحمت اللہ لے دو کہ یا حضرت جیڑی تسا سالے ہوتے مہربانی کی تھی ہائی اور جیڑی ڈپٹی لائی ہنے جیڑا کم سارے ذمہ لائی ایسے کرین دے بیٹھے ہیں وہ کم کرین دے بیٹھے ہیں تو اس کم دے دوران جیڑے لوگ آن دے پہل تیری برکت نہ سونے آ انہ تے جیڑی ایسے توجہ کی تھی انہ دا کیڑا اثر پیہ نزدہ ہے توجہو ہے نا جی ایک گال نال نال مختلف ٹرسن تے اکٹھا موضوع ٹرسی انشاءاللہ امریکل مکتوبہ شریفین حضرت خاجہ دوست محمد قبلہ کندھار رحمت اللہ لے دے آپ نے فرمایا کہ سالے کل ایک پوندہ ہے پتھانے افغانی ہے اور اتھائی آیا اس نے مقامیں ولایت کو تیہ کیتا اسالی توجہ دے نال اس مقام تے پہنچ گیا کہ میں گفت او آگدہ ہے کہ در ہر مقام مراجناب سید وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نشان بھی دہند فرمایا وَحَرْگَا مُرَاقْبَا نَشِسْتْ مولوی کاکی صاحب کے آگدہ کہ جنڑ میں مراقبہ اچبانا جنڑ میں مراقبہ کرےنا روحانیت خاص مکام تے فائز ہونا فرمایا ہر گاہ کہ مراقبہ نشست خدرہ بمجلس شریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی یافت فرمایا آن دا مُسَسَسَئِ شریف بھی جھان کہ خاجہ اے خاجگان دا مرید حضور دی محفلیج پہنچ میں دا ہے ایک وطن توجہ توجہ تھی اندیاء نے ایک مقام تے بندہ پہنچ میں دا ہے اور اس ضروری نہیں ہوندہ کہ وطنہ عالم ہوئے تے منزل تے پہنچ سی باز انپڑا دے نگاہ تھے تک کم تھی گیا جو اقبال نے فرمایا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام حک کو دھیک جو لگ دینا کم تھی حضرت خاجہ دوست محمد کندھاری رحمت اللہ نے دے خدمت ایک شخص آیا مولوی محمد آدل کاکڑ بہت بڑا عالم بہت بڑا فقیح بہت بڑا محدث کس سواستے آیا ہیں اقی جی توانا المناظرہ کر پارے نال کیا کر رہا ہے مناظرہ کر رہا فرمایا دس کیڑی گال ہے کس گفتگوتے آیا ہیں اقی جناب تو سب بعض لوگوں کو خلافت عطا فرمائی لیکن نا دے پلے علم کوئی نہیں او عالم کوئی نہیں لیکن خلافت دا بھار چائی و دن اے وجہ کیا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے ملہ صاحب کیا آیا علم شرط طریقت است کیا بات کیا علم دہونہ طریقت بس سے ضروری ہے گفتند بھلے آخر لگے جی آئے ضروری ہے سب علم دہونہ ضروری ہے علم ہو سی تو کوئی شئی حاصل تھی سی آپ نے فرمایا نا اوہ بھولوی جڑا پیدا ہے نا آخر لگا آپ نے فرمایا گفتم علم شرط اعمال است نا شرط فیوزات ربانی و ولایت اے مولوی صاحب تو ٹھیک آگ دہیں کہ علم ضروری ہے لیکن علم آمال دی درست کی واسطے ضروری ہے فیوز و پرکات رب عطا فرمیدہ لے توجہ کرو ان نارے بعد اچھلوے توجہ کرو تھوڑا جہاں ٹیم میں گفتگو کرنڈے ہو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جس وقت نے فرمایا گفتند نا پچوز علم روان دیس بولوی آڑ گیا کہ علم تو بغیر کم نہیں تھی علم تو بغیر کم نہیں تھی آپ نے فرمایا گفتند حضرت آدم علیہ السلام از کے علم قصف کردہ و حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت موسیٰ و عیسیٰ و حضرت پیغمبر ما حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از کے علم آموختہ انہا کتھو علم پڑھائی توجہ ہے نا جی انہا اتنے بڑے بڑے لوگ ہن انہا کتھو علم حاصل کیتا گفتند از خدا تعالیٰ آموختہ اند اکر لگا خدا لتا گفتم کی آن خدا مند کہ الان کما کان فرمایا اوہ خدا جی میں پہلے ہائی ہڑی بھی ہوں بہے جی میں انہا کو عطا کر چھوڑا ہڑ بھی عطا کر سکتا ہے لیکن گال وطوی ہوں دے سمجھ ہیچے نہیں آنے وطوی ہوں دے سمجھ ہیچے گال نہیں آنے زد کرنے دا ہے گفتگو کرنے دا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اے بڑے لوگ ان انبیاء ہیں براہ رانس فیوزاتِ الہی دے اے محبر اور مرکزی ٹھیک ہے اس تو بعد آپ نے فرمایا کہ ذکر کردم مثل حضرتِ خواجہِ اوہیسِ کرنی وحضرتِ ابو سعید سندی وحضرتِ خواجہِ اُبیدلہ حرار از کے علم آور دا فرمایا کہ انہا لوگانے اُبیدلہ حرار کہندے کل پڑا تے اوہیسِ کرنی کہندے کل پڑا ایسا کنام ہے اُبیدلہ حرار دا کہ آج اگر بندہ پڑے تھا دیوانہ ہوئے تھا ہے اُبیدلہ حرار کوئی چھوٹا آدمی عبد الرحمانِ جامی شرہ ملہ جامی جامی اتنا بڑا عالم اتنا بڑا عالم کہ جہندی کتاب اج کتابان دے وچ پڑھائی ویں دیئے اوہ حضرتِ خواجہِ اُبیدلہ حرار دہاتے رکھ کے مرید تیلا ہائی اور خواجہِ اُبیدلہ حرار نے کسی دے سامنے بے کے علم نہیں پڑھا بلکہ رب نے اپنے عطا دینا لطا فرما چھوٹا آپ نے ایک دلیل لے چھو مولوی بات آڑ گیا بڑی خاص گار فرمایا عزیز اشراکت نمازِ زہر اشراکت گھنکت زہر دی نماز تک در طریق لا نسلم ہو میں تاکہ انگال کو مرنا بھی نہیں میں تسلیم نہیں کرنا میں پچھ ہوتے ہاں آپ رحمت اللہ نے فرمایا آخر العمر گفتم آخر ہوں دیئے توجہ آخر ہوں دیئے فقیر پہلے علمی رنگ ہائی وات روحانی رنگ غالب آیا آپ نے فرمایا کاکڑ محکم باش تکڑا تھی یہ فرمایا اے کاکڑ محکم باش کانڑ تکڑی کا راپڑی ہوں تکڑا تھی کمار بستہ کن کانڑ کو پکا کر اگر مرآ انزام کر دی اگر میں نے انزام آیا خانقہ خود ویران کردہ واتلویز خود باش فرمایا کہ اگر میں پچھو سے تھی گیا تکڑا تھی گیا واتلویز خانقہ چھوڑ گی ترہ مرید ایک پچھو جو دھیلی شریف تو جو کرانٹ آنڈا پی آئی مرید ہووے صادق تی پیر ہووے کامل تی پیر ڈاچے بانیے وات پیر تی پیر دہا تاویلہ ہے آپ نے فرمایا محکم باش تکڑا تھی مضبوط تھی اس تبات فرمایا کہ اگر شما ملزم شدی دست پستا پیش من ایستادہ خواہش فرمایا گر تُو ہر گیا تو واتھات بات کے کھڑوں سے اپنی پوری خانقہ کو داو دلا چھوڑا لیکن آدھن کٹا جنہ گلے تکڑ دہے بندہ تکڑا تا تھی دہے پیچھو یار مضبوط ہووے یار کمزور ہووے بندے پیچھاٹ ہوئے یار پکی ہووے تا میدانی ڈٹ کے کھڑے ہووے نہیں پیچھا نہیں ہٹ دے واتھو تھوا کے کھڑے ہو نہیں کہ فرمایا بمجرد گفتن این سخن حالش دی گرگوش فرمایا میں گال کیتی کہ تکڑا تھی اندھی کنڑئی گال نلوانج لگی ایک توجہ ہوندھی ہے حضرت نے فرمایا کہ ماندو در روحانی توجہ رہی تھی کیونکہ علم ہجاب بھی ہے علم ایک بردہ بھی ہے ایک بردہ اندھے سامنے آ چکا ہے لیکن خاجہ دوست محمد کندھاری نے جڑے لے مجددی فیضان کو جاری فرمایا شامہ سید دیلوی رحمت اللہ لے دے حتی جڑا پوٹا ہے اندھا سبزہ اور رنگ نہیں کھایا نورانیت نہیں کھائی تو اس کاکر نے کردن جھکا کہ حضرت دی مرید اختیار کر چھو دارے تدبیر دارے رسالہ دارے خطبے نبوبات آستانہ آلیہ موسیقی شریف آستانہ آلیہ پیر سیوار توجہ ہے نجی تباکیڑی گال پیا کرنا حضرت خواجہ غلام حسن بڑے بڑے لوگان دلی چھاں بڑھاؤنی ہے بڑا اوکھا کام بڑا اوکھا کام مرشد دی نگاہ دا نشانہ بڑھنا ہے عشق دی منزلہ تیہ کرنی ہے بڑا اوکھا کام ہے حضرت نے فرمایا کہ سردیاں نیڑے ہی چھتاں لے پو چھوڑو ہا کل دی دی ہارے ود بارشاں دا پتنا نہیں لگنا سارے مرید سارے خلیفے اور خادم اس پروگرام دے بھی چن کہ کل سویر تھی سی حضرت دے حکم دی بجا آوری کرے سو غلام حسن پوری رات ڈپٹی رہ دا رہیا ایک غلام حسن دے پیچھے بڑھا غلام حسن دے پیچھے بڑھا سارے دن حسو حسو فقیر اندے اندر ہی محبت تاہی کرانگے نا سارے دن حسو فقیر چھوٹا بھی ہے یتیم بھی ہے ایٹ بھی ہے اتنا سید بھی ہن پتھان بھی ہن ہاشمی بھی ہن آلی نصب آلی کمال بھی ہن سائبِ بلایت بھی ہن سائبِ معرفت بھی ہن سائبِ روحانیت بھی ہن کیونکہ کیا کو کندھاری دہت لگ گا ہویا کیا کو دمانی دہت لگ گا ہویا اے ایٹ ہے یتیم ہے غریب الوطن ہے ای نے اپنی ذات کو نہیں لٹھا حضور دے حکم کو لٹھا ساری رات دے ڈپٹی لیا سویر دے ٹیم تھی حضرت صاحب تشریف فرما یعنی پرو بکھتا ہے بارے دویج کھڑا ہے گارے دویج سرائی کی میری سمجھانے بھی فرود اس دہے اندھاری رات ہوں دیئے پہلے لوگ اٹھینے ہیں حضرت خاجہ محمد عثمان دمانی رحمت اللہ علیہ آپ جنہیں سویر کی نماز پڑھ دیئے ہیں وہ اس کیفیت ہی جھون دیئے کہ ابتدائے وقت شروع ہوں دیئے اور پہلی رکعت دے اندر سورت البقرہ دی تلاوت ہوں دیئے مکمل اٹھائی سی بارے پہلی ایک رکعت ہے اٹھائی سی بارے قرآن پڑھیں دے آئی دوچھی رکعت دے سورت آل عبران دی تلاوت پونے چار سپارے قرآن دے فجر لے نماز ہی پڑھیں دے اے لوگ اے او ٹیم پہلا ٹیم جڑے مولی سے بازان دیندہ ہے کتنا اندھارہ ہوں دے بسترہ دائیں پائیں تینے ہیں آخر جلے دیں کہ کچھ سوجلہ تھی مڑھ لگی ہے پچھے اٹھینے ہیں جڑے تیاری پوری لگ دیئے چنگہ دیئے لیز دکھڑا ہوں دے یہ ساری حالت ہے جلی اٹھین پوزیشن مڑھ لی لیکن آپ سمیر پہلے وقت ایک نماز پڑھ دے ہیں حضرت خاجہ محمد عثمان دامانی نکاح مرشد کامل کیسی انہیں تھی نکاح ہو سی آپ نے گٹھا جڑا دیز دہ ہے لیکن او جڑے دا بخت بھی نال دیز دہ ہے او جڑے دی خوش نصیب بھی نال دیز دی ہے او جڑے دا برطن بھی نال دیز دہ ہے او جڑے دا کمال بھی نال دیز دہ ہے او جڑے دی یتیمی بھی نال دیز دی پائی ہے حضرت نے فرمائے کون ہے کون ہے خادم نالہ کیسے ہیں وہ تُسا رات فرمایا ہے گارہ دیونہ ہے سادھا ایرادہ بے سویرے اے حسو فقیرے پوری رات ہی گزاری ہے اسے کام دے بیجیے اے کو آ دے رہے ہیں سمجھیں دے رہے ہیں منہ ترلہ کریں دے رہے ہیں لیکن اے آدھا ایراد ٹھیک تُسا اپڑا کام کرو میں کو اپڑا کام کرنے دے مقدر دا ستارہ بھی تا جھاگڑا ہوں دے حضرت نے فرمایا کہ میرے حکم دے اتنا پاس کچھ لوگ دن جی باؤں کرنے دے کچھ لوگ دن کام باؤں کرنے دے ساری رات جو گزاری حضرت نے فرمایا اسے نہ پانو مرید گیا خلیفہ اکھی حضرت سب سے لینے پہیں انہ دا تے خیال ہے نرازتی سن اسہ فرمایا اوریا او حسو یت یتین غریب الوطن بے علاقہ بے گھر ماں باپ نہیں ہیں اوہ حسو جڑا گرد رہ تھی مندہ امکان ہے نور خان دے حت لگے تے محمد عثمان دے نگاہ گئے گئے اس سے حسو فقیر کوں حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی نے فرمایا فرمایا کتنا تو پاس رکھے میرے حکم کو اتنا منے کبلہ حضور جی میں آپ دا حکم اصلا ٹھپٹی ریتی ہے فرمایا اتنا تو میرے حکم عمل کرے نہ ہے مٹی تو بھراو یا حسو فقیر محمد عثمان نے ہاں نہ لایا غلام حسن بڑا چھوڑا تنبیر تارے رسالات تارے ختم ربوات آستانہ آریہ مصر ری شریف آستانہ آریہ پیر سواق تو میرے دوست نگاہ جڑھ لپے ویندیا نا کام تھی اوہ حسو فقیر غلام حسن بن دا ہے جڑھ یتیم ہے یتیمہ دا حسرہ سمجھ نہیں آدھے جڑھ یتیم ہے یتیمہ دا حسرہ جڑھ مسکین ہے مسکینہ دا حسرہ جڑھ آپ راہ گلیندہ ہائی لوگا کو راہ دکھا مر لگ گیا جڑھ آپ راہ گلیندہ ہائی لوگا دا راہ نباہ مر گیا جڑھ آپ غریب الوطن ہائی لوگا کو جھا دے مر لگ گیا جڑھ آپ فیض دی تلاشی جھائی فیض دا مرکز بان گیا اوہ حلام حسن جڑھ تنہا ہائی حکو ہائی خدا ان کو مالا مال کر چھوڑا اولاد کسیر عطا فرما جوڑا یہ کیا ہے یہ نگاہ یہ نگاہ مرشد کامی ہے اوہ حسو ود غلام حسن ود شیخ زمان دھل دا شہزادہ علماء و مشایق دا مرجع و ماوہ لوگا کو علوم و معارف نل مالا مال کرن والا لوگاں دے اوتے مصطفیٰ جان دے رحمت دیکھ موجزات کو کلامات دی شکل ہی نکھا مڑ والا سمجھ نہیں آنے گاہ حسن 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 جڑھ تنہا منزل دی طرف ٹرہائی نال کافلہ بان گیا تُو نسانہ قیامت دے بھی ہارے جڑھ لے غلام حسن بارگاہ الہی دے اندر حاضر تھی سی تاکہ کیا اوہ یتین غلام حسن ہو سی کیا اوہ مسکین غلام حسن ہو سی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیکو جڑھ لے حضرت خاجہ باقی بلہ نے مالا مال کیتا نا کرم فرمایا آپ فرمایا آپ دنائیں سید ردی الدین المعروف باقی بلہ بے رنگ اکتالیس سال دی عمر جفوت ہوئیں خاجہ باقی بلہ کتنی عمر جفوت ہوئیں اکتالیس سال دی عمر جفوت ہوئیں یہ آپ دی عمر رہی آپ فرمایا کہ خصوصی کم وزتے آیا یہ خصوصی حکم گن کے آیا وہ کیا ہے کہ سرہندہ شیخ احمد ہے سرہندہ شیخ احمد ہے ان کو مالا مال کرنے ہیں ان تو فیوز و برکات عطا کرنی ہیں اور شاک کمال کیتھلی کون شاک کمال کیتھلی سلسلے قادریہ دے وزرگن وہ حضرت پیرانے پیر دا ہر کا چاہ کے پھر دے ودہن اپنے مرشد ناس کر تو مجددی ہیں کیا ہیں مجددی ہیں حضرت مجدد الف ثانی دے فیض دے اندر داخل ہیں تو اپنے رب دا شکر عطا فرما اپنے رب دا شکر کر اوہ شاک کمال کیتھلی سلسلے قادریہ دے وزرگن اوہ حضرت پیرانے پیر نے اپنا خرکا آپ دے ولادت تو چار سو سال پہلے خلیفہ کنیتہ فرمایا سرہندی شیخ احمدوسی اپنا جببہ مبارک جو میں حضور نے جناب مولا علی اور فاروق آزم کو اپنا جببہ اطا فرمایا فرمایا اوہیس قریب ہے اے عشق دیئے لمبیاں کسی ہیں تے کہانی آئیں تو حضرت شاک کمال کیتھلی حضرت مجدد دے خدمت ہی چاہے اور جببہ پیش کر کے آکھن لگے کبلا اے میڈے کل کئی واسطہ دوبات پہنچا حضرت پیرانے پیر نے بغداد جتوالے بستے بھیج آئے یہ کیا ہے یہ فیض ہے یہ برکت ہے یہ میرے بھائی غلام حسن اگرچہ یتیم ہے تنہا ہائی ہکوہائی لیکن نیہار قیامت جلے غلام حسن اٹھے کے بارگاہی لہی دے اندر اپنے مرشد پچوہ حاضر تھی سی تو کوئی فقیر عبداللہ بارو نال کھڑا ہو سی کوئی عصد خان ترین نال کھڑا ہو سی کوئی گل حسن نال کھڑا ہو سی کوئی قاسم کمبو والا نال کھڑا ہو سی غلام حسن اگر فیض کو اپنے کو بچا کے نہیں رکھا اگر فیض کو عام کر چھوڑا مجدد صاحب دیگال تھی حضر مجدد صاحب بارج کے فرمایا حضرت خاجہ باقی بلہ نے آکے نہیں کہ کم وستے آیا ہم وہ ڈپٹی ڈیونی ہے کیڑا کم ہے کہ شیخ احمد کو فیض نے منائے کیڑا میری ڈیوٹی فیض نے من وستے ویسے تا مرید فیض گھنن وینن لیکن مجددی ہو تاریت رب دا ایسا فضل ہے کہ انہ دے پیر انہ کو فیض نے من وستے آئے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ دے خدمت اجھ حاضر ہوئے اور فیوز و برکات تو مالا مال فرمایا اس تباد حضرت خاجہ باقی بلہ نے فرمایا کہ مجدد الفیسانی وہ سورج ہے ایسا سورج ہے جہنڈی روشنی دے اندر خاجہ باقی بلہ نے فرمایا سہاں جہے کئی ستارے گم ہوئے سن غلام حسن سراج اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد سراج الدین جڑک کے سلسلے نقش بند سراج ہے اون دے ایسا رنگی ہوئے سورج ہے کہ غلام حسن نے جس وقت کھالی جہاں ڈیرہ لائیا تا دائیں بائیں جتنے ستارے چمک دیا غلام حسن دے سورج جہاں باند پائے گیا یہ کیڑی شہ ہے یہ توجہ ہے جہاں کی حضرت نے اپنے مرید ساتھ دیکھتے کار چھوڑی وَتُوَا غلام حسن جوانی دے منزلہ تیکریندہ ہے بڑھا پی دی طرف رما دما ہے اولاد بندے دی کیسی چیز ہے عزیز چیز ہے قُلْ اِنَّمَا أَمْبَالُكُمْ بَأَوْلَادُكُمْ لکڑیاں کٹھیاں کیتی ہیں اٹھ دے بار لنے کھڑن گھر دے موزیشن ہے کہ پتر جان بلب ہے بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم پسزان کے من نہ مانم بچکار خواہی آمد اکسانی جان لبانتے پہنچ گئی ہے ہونتا آمان تو نایا تو میں ٹرگیو وَت آمان دا کیڑا فی لگن اگو کیا فرمایا امیرہ خسر ہو فرمایا کہ کششے کے عشق دارت نگزار دت بدیسان اکہ عشق جڑی کشش رکھیں نا تیکو رامن ندے سی تیکو رامن ندے سی بھا میں تو کچھے گجراتی چوائیں بھا میں بلوچستانی چوائیں بھا میں تو کراچی چوائیں بھا میں تو میاں والی کتھو آیاں بیٹھائیں کششے کے عشق دارت نگزار دت بدیسان بجنازہ گرنی آئی بھا مزار خواہی آمد اگر جنازہ تے نہ پڑسے تو میری کبر تے آیا کھڑا اسے ہیں آج غلام حسن دنیا تو کیا بھیانسی سال گزر گیا جنازہ تے آیا بھا لیکن عشق دی کششے ان دی مزار تکھینایے بجنازہ گرنی آئی بھا مزار خواہی آمد او غلام حسن گھارج بیٹھا ہے ایک پسو مرشد دا حکم ہے دو جے پاسے پوترے دنیا تو بیندہ ہے بیماری دی آخری ہاتھ پہنچ چکا ہے دو آن چیزاں دی آزمائش آگئی نہیں ہے پریشانی ہے یا نہیں لیکن کمال والے لوگ او ہونن جڑے صدیق اکبر دے سلسلے دے وارے سن حضرتے صدیق اکبر دے پتر آکھڑنا کا جناب ایک دے پا جنگ شروع آئی تو سا مسلمانہ دے پاس ہوا بے تو ایسا کافرہ دے پاس ہوا ترے کے چار واری میری تلوار ہائی تے تواری گردنوں دے ذات دی چاہی میں رٹھا اببہ پاسا کر گیاں پاسا کر گیاں میں رٹھا دل اچھ محبت آگئی اببہ ہے حضرتے سیدنا صدیق اکبر شمائے رسالت دا پرمانہ فرماور لگیا ہے پتر آ تو ہک واری میری تلوار دے ذات دچ نہیں آیا اگر ہک واری آنا گردن پاٹ کے رکھ چھوڑا اے نا دیکھا پتر ہے اے نا دیکھا حضور دا دشن تارے تکبیر تارے رسالات تارے تارے خطب نبوہ لبے 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 غلام حسن نے لٹھا ایک پاس حضرت حکم فرمان ہے دوجہ پاس حبال ہے گھر ہے لوگ یہ آکسن کہ پتر کو مویا چھوڑ گیا ہمیں کئی گالے ہوں نے نا برادری دیا کئی سننے پوندیاں کئی دھکیاں اچیاں ٹھڑیاں تتیاں آپ نے اپنی ذات اور اپنی اولاد کو چھوڑا حکم مرشد کو بچا آوری کی طرف چھوڑا رستج پونچن حاللو چار منزلہ تیہ کی دیاں اٹھن انہ کو اگو لئی ودا ہے غلام حمسن ہوا پرانیا بھانگا لیندہ ودا ہے عشقالیاں بھانگا ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیری دید کا اکبہانہ بنی عشقالیاں بھانگا تے محبتیاں صدامہ بلند کریں دا غلام حسن ہوتی خان ہے اٹھنال ہنٹ بیندہ پیا دریہ خان اپنے حضرت دیکھیں گھارے جو اطلاع میں لیں پوتر ٹوڑ گیا خلیفہ بھجے مرید بھجے آپ یتیم بھائی آج پوتر ویندہ پیا جڑا آس رہا ہی ہے جی یتیمی تے اپنے والد دسایہ نہ ہونا غلام حسن کو پتا ہی کتنا مشکل ہوندہ ہے وقت اس حالتی جوان تھی آئی وقت ان بڑھے پی جی طرف ویندہ پیا ہی انہیں این حالتی جو پوتر لگا ہونے تھا وہ کانٹ بھرین دیا نہیں پریشانی ہوندی یا نہیں ہوندی لیکن وہ پریشانیاں تھا پہلے چھوڑا آئے جنہوں کو بیمار چھوڑا آئے ان کو بستر مرکتے چھوڑا آئے مرید پہنچا کے کی بھلا گھرو پیغام ہے سبزادت سے فوت دی گیا آپ نے فرمایا جڑے کم تے اثر ٹورے ہوئے ہیں اس تو تا واپسی ہو نہیں سکتی اس تو واپسی نہیں ہو سکتی منصور حلاج کتاب میں چاہتا ہے کہ منصور حلاج مارفت اور ولایت دیس مقام تے پہنچا کہ ان الحق دے نعرے لاوے کیا حضرت بایزید بستامی اور انہ بزرگان دے بھی کچھ کلمات ہیں لیکن مجدد الوثانی نے فرمایا سرین انہل کوئی سروکار نہیں اسہ شریعت تے ٹور رہا ہے اے انہل دی اپنی ذاتی گال ہے تے اے جانے لیکن ان الحق دے نعرے جلاندہ آئی نا اے دن اوہ ولایت تے مارفت دے منزلہ اٹھ دا ودہ آئی چسسچ ودہ آئی ایسے مقام تے پہنچا اگو اے دن ایک دروازہ آیا انہا آکے تو لنگنائی کہ جیا اکہ اتھا ہوا لنگ سی جی رگیچی کا پیسی گردن کٹا کے آسو اتھا اس تو علاوہ کوئی رہ بھی کونی ہے گردن کٹا وان تو باد بندہ اتھا وڑ دا ہے اے اوگ ہوا ہے تو اتھا پہنچ آئے ہوں یا پچھا والوان یا گردن کٹا اوہ چسسے اندر اتنا مستغرق ہے ورایت اور مارفت دیتنی لذت ہے ایسی روحانیت دی چسسوں کو پہ گئی اکہ گچی کا پیسوں پچھا نیا ویندی ایسا آندھے پہ ہیں گردن کٹا چھو مرید نے آکھا سہ پتر ٹور فرمایا ایسا انہیں عشق دی چسسچ ویندے پہ ہیں غلام حسن نے کیا کھا ایسا عشق دی چسسچ ویندے پہ ہیں اپنے مرشد دیدار کرے سو وہ تو سو وار قربان تھی سو اے اولاد بھی قربان ہے اے گھر بھی قربان ہے فرمایا پتر کو دفن کر چھڑے جنہ موقع مل سی والا سانت سو فیتہ ہی پڑ چھڑے کون ہے اے او یتیم بال ہے غلام حسن جہ کو خدا نے اتنا مقام عطا فرمایا تھل دویج سہرہ دویج پنجاب دویج پاکستان دویج ہندوستان دویج جہندے نان دے نارے لگ دے ہیں جہندے آواز اچھی تھی دی ہے وجہ کیا ہے کہ نگاہ مرشد کامل پہ گئی ہے مرشد دن نگاہ پہ من یہ تا بیڑا پار تھی ویندہ ہے اللہ کریم اسا کو انا کامل بزرگا دے فیوز و برکات تمالا مال فرماوے اور جتنے دوست آئے ہو شرق و غرب کو دور و نزدیک تو چڑھا جتوں آیا اللہ کریم تُسہ سارا کو حضرت دے فیوز و برکات عطا فرماوے میں فقیر کو یا اللہ کریم اس تمالا مال فرماوے اور اسا کو اپنے حضراتاں دے عطا فرماوے گفتبو کافی ہے اور کافی اگھم اکتیسی ران دی پس میں فقیر دی اے حاضری اپنی بارگاہج قبول کرو وما علیہ اللہ البلاہ